مرنہ اسمت اللہ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ نے جو بات پوچھی ہے وہ بہت سے لوگ معلوم کر رہے ہیں تو جتنا اس پر غور کیا اس پرے میں ہمارے فتوے بھی پہلے جاری ہوئے ہیں کہ عذر کی صورت میں مسجدوں کے اندر تقرار جماعت کی کنجائش ہے اور جس عذر کی وجہ سے ہم نے وہاں امریکہ اور روس وغیرہ کے لیے یہ فتوہ دیا تھا کہ وہاں پر تقرار جماعت ہو سکتا ہے اور میرے فتوہ عثمانی میں بھی اس کے بارے میں اچھے خاصی مفصل بحث ہے تو وہ عذر یہاں پر بطریقے اولہ پیدا ہو رہا ہے اس واسطے کے مساجد میں دائیں بائیں فاصلہ چھوڑنے کی وجہ سے اور دو صفوں کے درمیان بھی فاصلہ چھوڑنے کی وجہ سے مساجد تنگ پڑ سکتی ہیں اور پورے مسلیوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہیں تو اس وجہ سے بجائے اس کے کہ اتنے لوگوں کو جماعت سے محروم کیا جائے تو اس کے مقابلے میں یہ بہتر معلوم ہوتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں ایک سے زیادہ جماعتیں ہو جائیں تو اس کی گنجائش ہے لیکن اس میں چند شرائط کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے ایک بات تو یہ کہ پہلی جماعت میں مسجد اچھی طرح بھر جائے یعنی ان ریائتوں کے ساتھ جو اس وقت بابا کی وجہ سے جو شرائط کی گئی ہیں کہ مسلیوں کے درمیان تین فٹ کا فاصلہ ہو اور دو صفوں کے درمیان چھ فٹ کا فاصلہ ہو تو اس طرح جب جماعت اس طرح صفیں بنا کر مسجد پوری طرح پر ہو جائے اور وہاں مزید گنجائش نہ رہے تو پھر دوسرے جماعت میں یہ اندیشہ نہیں ہوگا کہ یہ پہلی جماعت کی تقلیل کا سبب ہو رہی ہے تو اس لئے پور ہونے کا احتمام کرنا چاہیے اور دوسری شرط یہ ملہوظ رہے کہ امام صاحب دوسری نماز میں محراب سے ہٹ کر کھڑے ہوں اور اذان خطبہ بھی ہو پہلی اذان تو ایک مرتبہ ہو گئی وہ کافی ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے البتہ خطبے کی اذان اذان ثانی جو ہے وہ امام کے سامنے ہوگی اور اقامت بھی ہوگی اور اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ دوسری جماعت میں امام بھی الگ ہو خطبہ دینے والا بھی الگ ہو اور اصل میں تو جو امام ہو وہی خطبہ بھی دے تاکہ خلاف اولا لازم نہ آئے اور مختدی بھی الگ الگ ہوں یعنی پہلی جماعت کے لوگ نہ ہو اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ جہاں یہ مسئلہ پیش آسکتا ہو وہاں پہلے سے باقاعدہ اندازہ لگا کر متعدد جماعتوں کے اوقات کا اعلان کر دیا رہا ہے مثلا پہلی جماعت ایک بجے ہو رہی ہے تو دوسری جماعت کا اعلان دو بجے کر دیا جائے تاکہ دونوں جماعتوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو کہ پہلی جماعت کے لوگ مجمع کیے بغیر آرام سے گھر پہنچ سکے اور دوسری جماعت کے لوگ ان کے گھر پہنچنے کے بعد اپنے گھروں سے نکلیں تاکہ تضاہم نہ ہو اور مجمع تمہیں نہ ہو اور اس بات کا اعلان باقیدہ چسپا کر دیا جائے اور مسلیوں کو بتا بھی دیا جائے اور اس میں اوقات کے ہاتھ تایون واضح ہو البتہ جیسا میں پہلے بھی عرض کیا ہے کہ جو سرائط آیت کی گئی ہیں ان کا ہر طرح لحاظ رکھا جائے مسجد کے باہر سفے نہ بنائی جائے اور مسجد کے اندر بھی ان فاصلوں کا پورا لحاظ رکھا جائے جو مقرر کیے گئے ہیں یہ حکم تو من مساجد کا ہے جو باقاعدہ مسجد شرعی ہو اور جو مسلح ہیں جو مسجد شرعی نہیں ہیں ان میں تو بہرحال بار بار جماعت ہونے میں کوئی اشکالی نہیں ہے اور یہ حکم صرف جماع کا نہیں ہے بلکہ دوسری جماعتوں کے اندر بھی اس پر عمل کیا جا سکتا ہے تاکہ جو لوگ مسجد میں ان شرائط کے تحت نہ آنے کی وجہ سے وہ جماعت سے محروم رہ گئے ہیں تو ان کو دوبارہ جماعت میں سنماز پڑھنے کا موقع مل سکے حاضر یہ وہ بات ہے کہ جو میں نے اب تک کے جو ہمارے یہاں سے بتاوا گئے ہیں اس کی بنیاد پر میں نے کہی ہے ان کانا سوابا فمن اللہ وان کانا خطا فمنی ومن الشیطان واللہ سبحانه و تعالیٰ علم وحلمه اتم وعق موسیقی 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 موسیقی